بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی عالم اسلام میں مسلمانوں کی سب سے بڑی شاخ کو سننی کہا جاتا ہے اسی طرح اہل تشیع مسلمانوں کی دوسرے بڑے گروہ کا نام ہے اور اہل تشیع کی بھی کافی شاخیں ہیں مگر عالم اسلام میں سب کو ملا کے ایک کو سننی مسلمان اور دوسرے کو اہل تشیع مسلمان کہا جاتا ہے سیاہ فرقوں کی بات کریں تو ان میں سب سے بڑا فرقہ اسمائلیہ آگا خانی ہے آس کی وڈیو میں ہم اسی فرقے کے عجیب و غریب حقائق کے متعلق گفتوں کو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اس فرقے کا موجود رہبر پرنس آگا خان کون ہے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اسمائلی جنہیں شیعہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں چترال میں دوسری بڑی اکثریت اور چترال کی آبادی کا انتیس فیصد ہیں انہیں شیعہ امامیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابتدا میں چھے امام ان کے شیعوں کے ساتھ مشترک تھے اور وہ چھے امام علی بن ابی طالب حسن بن علی حسین بن علی زین العابدین محمد باقر اور امام جعفر صادق ہیں اسمائلی فرقے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا 148 ہجری میں ویسال ہوا اور ان کی جانشینی کا مسئلہ درپیش ہوا تو شیعہ دو گروہوں میں بٹ گئے ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے ان کے بڑے بیٹے اسمائل جو اپنے والد کے انتقال سے چند سال قبل وفات پا چکے تھے امام منسوس یا معمور من اللہ ہیں اور دوسرے گروہ نے ان کی وجہ ان کے دوسرے بیٹے سید نموسیٰ قاظم کو امام تسلیم کر لیا پہلا گروہ حضرت اسمائل کے نام کی نسبت سے اسمائلی کہلاتا ہے اور وہ در جس نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو امام تسلیم کر لیا اسنا شریح کہل آیا اور جمہور شیعہ کا تعلق اسی فرقے سے ہے یہ فرقہ امامت کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا ہے اور بارہ اماموں پر ایمان رکھتا ہے اور بارہ میں امام کو مستور خیال کرتا ہے اسمائلیوں کے نزدیک دیگر شیعہ فرقوں کی طرح امام کا تعیون اللہ کے حکم سے عمل میں آتا ہے اس لئے امام کو اس کے منصب سے ہٹانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے لہٰذا ماروسی حق ہونے کے باعث امامت باپ سے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے دوسرے فرقوں کی طرح شیعہ فرقے کا یہ فرقہ بھی سرزمین عراق میں پروان چڑھا اور انہیں وہاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا جس کے بعد انہیں فارس خراسان اور دیگر اسلامی ممالک مثلا ہندو ترکستان کے طرف بھاگنا پڑا اور وہاں جا کر ان کی عقائد میں قدیم فارسی افکار اور اندی خیالات گٹ مٹ ہو گئے اور ان میں عجیب و غریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے لگے دوستو اگر اس فرقے کے عقائد کی بات کریں تو اسماعیل یا فرقہ یہ کہتا ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل کی صفائی چاہیے حالانکہ حکم خداوندی ہے کہ نماز کے لیے وضو فرض ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کلائی تک دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں تک دھولو یہ تمام تر معاملات اور تمام تر چیزیں واضح ہیں ان کے مطابق پس قرآن سے ثابت ہوا کہ حسل پا آزائے سلاسہ اور مسائے سر فرض ہے اسماعیل یا فرقہ جو کہ آغا خانی کے نام سے بھی مشہور ہے کہتے ہیں کہ ہماری نماز میں قبلہ رخ خڑا ہونا ضرور نہیں ہے حالانکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس جگہ بھی ہو تم اپنے آپ کو کعبہ شریف کی جانب کر دو اس کے علاوہ فرقہ آغا خانی کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں پانچ وقت نماز نہیں لیکن دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نماز قائم کرو اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ لہٰذا دوستو فرض نماز سے انکار کور ہے اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لئے جب تم شام کو سب کرو اور صلاح اللہ تعالیٰ کے لئے آسمانوں اور زمینوں میں نیز پاکی بیان کرو جب تم خستن کرو آغا خانی فرقے کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ روزہ اصل میں کان آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ روزہ باقی رہتا ہے اور ہمارا روزہ سپہر کا ہوتا ہے جو صبح دس بجے کھولا جاتا ہے وہ بھی اگر مومن رکھنا چاہے ورنہ ہمارا روزہ فرض نہیں ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اس آیت مبارکہ سے روزہ رکھنا اور بالک مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ سپہر کا ہوتا ہے اس حوالے سے ارشاد ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباسرت نہ کرو جب تک کہ تم مساجد میں اتقاف میں ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آگا خانی فرقے کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حج ادا کرنے کی وجہے ہمارے امام کا دیدار کافی ہے اور حج ہمارے لیے فرض نہیں کیونکہ زمین پر خدا کا روپ صرف حاضر امام ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اے لوگوں تم پر فرض ہے حج بیت اللہ شریف کا اپنی استطاعت کی مطابق اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کا فرض کردہ ہے لہٰذا حج سے انکار کرنا کفر ہے اس فرقے کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ آگا خانی فرقے کے لوگ زکاة کی وجہے اپنی آمدنی میں دو آنا فی روپے کے حساب سے فرض سمجھ کر جماعت خانوں میں دے دیتے ہیں جس سے زکاة ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زکاة دیتے رہو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اپنے مالوں سے زکاة ادا کرتے رہو اور اسی بات پر اجمائے امت ہے آگا خانی فرقے کا مانہ ہے کہ گناہوں کی معافی امام کی طاقت میں ہے جو اثر اثر کفر ہے کیونکہ گناہوں کی معافی خداوند کریم کی طاقت میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے معافی مخلوق کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی گندہ پانی چھڑکانے یا پینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس لئے فرائز میں کسی ایک فرض کا انکار بھی کفر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیلی ساتھ کے عدد کو کامل ہونے کی وجہ سے ایک پرسرار عدد سمجھتے ہیں اور ان کی عقائد میں اس عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ کہتے ہیں کہ عالم کے مختلف نظاموں میں ساتھ کا بڑا عمل دخل ہے چنانچہ آسمان زمینے کواکب سیارے دریا جہنم کے طبقات قرآن کی قرطیں سرہ پاتیہ کی آیات انسانی چہرے کے محافظ گردن کے مورے ہفتے کے دن بیت اللہ کا تواف وغیرہ یہ سب ساتھ ہیں اور اگر ہم اس فرقے کے موجود رہا پر پرنس آگا خان کی بات کریں تو ان کا قائم کردہ آگا خانسینٹر ساری دنیا میں فلاہی کاموں کے لیے مشہور ہے خاص طور پر وہ اسلامی اور تاریخی مقامات کی حفاظت کا کام کرتا ہے مصر میں فارس حکمرانوں کی تعمیر کردہ عمارتوں کو دیکھ دیکھ اور تازین و آرائش نیز ان کے مقبروں کی حفاظت کا کام بھی یہی ٹرسٹ کرتا ہے ڈلی میں واقع مقبرہ ہمائیوں کی دیکھ پھال اور سجاوٹ کی ذمہ داری اسی ٹرسٹ نے لے رکھی ہے اس کے علاوہ آگرہ اور دوسرے تاریخی شہروں میں بھی یہ ٹرسٹ تاریخی مارتوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے پرنس کریم آگا خان اور ان کے فرقے کے لوگ بہت جدت پسند ہیں اور موڈرن طریقے پر زینہ پسند کرتے ہیں وہاں مذہبی رہنماؤں کی طرح خاص قسم کا لباس نہیں پہنتے بلکہ موڈرن قسم کے لباس پہنتے ہیں اور شکل و اشکال بھی موڈرن ہوتا ہے وہاں طور پر خبروں سے دور رہتے ہیں اور میڈیا میں تب نظر آتے ہیں جب ان کا کسی سے معاشقہ چلتا ہے عالی تعلیم یافتہ پرنس اپنے کئی معاشقوں اور مغربی خاتین کے ساتھ شادیوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور ان کے جانشین اور صاحبزادے بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں مانا جاتا ہے کہ آگا خان کے پاس بے حساب دولت ہے مگر وہ عرب کے بادشاہوں کی طرح اس کے استعمال سے صرف نمود و نمائش کے لیے نہیں کرتے بلکہ عوامی اور فلاحی کاموں کے لیے کرتے ہیں ان کے ٹریس کی جانب سے دنیا بر میں غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے کئی تعلیمی اور فلاحی پروگرام چلتے ہیں اسپتال اور تعلیمی ادارے قائم کیے گئے ہیں اور سماج میں بیداری کا کام بھی کیا جا رہا ہے آگا خانی اکثر کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک یہ یاد رکھے کہ آپ کو ہر وقت اسلامی جذبے کے تحت رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ بھائی اور بہنیں ہیں اور حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ کو ایک دوسرے کی مدد مسفرے اور اہنمائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت یاد رکھے کہ وہ ایک خاندان ہے ایک بہت بڑا خاندان اور جب کبھی بھی ممکن ہو آپ کو ملجل کر کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انسال آپ سے ہم اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ہی ٹاپکس پر آپ سے بات کرتے رہیں